شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ قُرْهًا وَوَضَعَتْهُ قُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَانُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدًا وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْ عَمْتَ عَلَيْا وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُلِّيَتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ صدق اللہ العلي العظیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم فرمایا ہے اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور اسے تکلیف کے ساتھ جنا اور اس کا پیٹ میں اٹھانا اور اس کا دودھ چھڑانا یعنی زمانہ حمل و رزات تیس ماہ پر مشتمل ہے یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جاتا ہے اور پھر چالیس سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کے میں تیرے اس احسان کا شکریہ ادا کروں جو تُو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا اور یہ کہ میں ایسے نیک عامال کروں جن سے تُو راضی ہو اور میرے لئے میری اولاد میں نیکی اور خیر رکھ دے بے شک میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں یقیناً فرما برداروں میں سے ہوں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات جزاک اللہ کاریم محمد نمان سیفی این علی وقار قادری صاحب کا فیوئرز آپ نے بالکل صحیح گیس کیا آج ہم ماں پہ بات کریں گے وہ عظیم ہستی جس کے آغوش میں ہم پلے بڑے جس نے راتوں کو جاگ کر ہمیں سلایا جس نے اپنے موں کا لکمہ ہمارے موں میں ڈالا جس نے اپنا آرام قربان کر کے ہمیں سکون دیا دل و جان کے ساتھ جس قدر ممکن ہو سکے ماں سے محبت اور ماں کا احترام کرنا چاہیے کیونکہ ہماری ماں ہی سب سے زیادہ حسن سلوک کی حق دار ہے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق دار کون ہے تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں پھر انہوں نے کہا ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں پھر انہوں نے سوال کیا ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں پھر اس نے سوال کیا کہ پھر ان کے بعد تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا والد Viewers ہمیں اپنی ہر سانس کا شکر ادا کرنا چاہیے سب سے پہلے اپنے رب تعالیٰ کا اور اس کے بعد اس ہستی کا جس کے پیروں تلے ہماری جنت ہے اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی محبت کو ماں کی محبت کے ساتھ compare کیا کہ وہ ہمیں ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے یعنی کہ ماں دنیا میں سب سے زیادہ پیار محبت کرتی ہے اپنی اولاد سے اور اس سے بھی ستر گناہ multiply کرو تو پھر رب کا پیار تو پھر اس چیز کے بارے میں ہمیں سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری ماں کا درجہ کیا ہے ہمیں اپنی ماں کو کتنی رسپیکٹ دینی چاہیے اپنی ماں کے لئے کیا کرنا چاہیے کتنی خدمت کرنی چاہیے عجیب سا زمانہ ہے ناپ تول کے ہم پیار دیتے ہیں ماں باپ کو حساب کتاب رکھتے ہیں اگر ماں باپ کے لئے کچھ اچھا کریں تو پھر اس کا احسان جتاتے ہیں viewers اسی سوچ اور اسی mentality کو change کرنے کے لئے آج ہم نے اپنا پروگرام ماں کو dedicate کیا ہے اور جب ماں کی بات کرتے ہیں تو ہماری اس industry میں I think جو سب سے بڑا عاشق ہے اپنی ماں کا ہم نے ان کو invite کیا اپنے پروگرام میں کہ وہ ہی tribute پیش کریں ماں کو ہمارے ملک کے سوپر سٹار ہیں ایک بہت ہی بہترین ایکٹر اور ایک سوپی پرسنالیٹی پرائیڈ آف پرفورمنس یافتہ لائف ٹائم اچیومنٹ اوارڈ یافتہ اور بہت سے نیشنل اور انٹرنیشنل اوارڈ کے مالک محمد عارف لوہار محمد عارف محمد عارف لوہار ہیں جن کا نام ہی کافی ہے ساتھ میں کوئی بھی ایڈیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جہاں پہ عارف صاحب کا نام آتا ہے عارف لوہار کا تو ہر انسان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کی کیا کیا اچیومنٹس ہیں اور بہت سی ایسی اچیومنٹس ہیں جن کے بارے میں ہم ابھی تک نہیں جانتے جو انہوں نے اپنے اندر چھپا کے رکھی ہیں جو یہ کام دوسروں کے لئے کرتے ہیں یہ ایک ہاتھ سے نیکی کرتے ہیں دوسرے ہاتھ تک کو نہیں پتا چلتا السلام علیکم عارف وآلیکم السلام ورحمت اللہ پھئے سب سے پہلے تو آپ نے بریک سے پہلے اتنا خوبصورت کلام سنایا ماں کے لئے اتنا خوبصورت آپ نے ماں کو ٹریبیوٹ پیش کیا یہ کس کا لکھا ہوا ہے کمپوزیشن کس کی اتنا خوبصورت اس کی کمپوزیشن جو ہے وہ میں نے کی ہے اور میرے اببہ کے بہت پیاروں میں سے ہیں جناب محمد شوقت کشمیری ساتھ یہ انہوں نے لکھا نظرانہ کی دیت ہے ماں کی خدمت میں اور بڑی روحانی شکسیت وہ بھی جب بیٹھتے ہیں تو ماں کو یاد کر کے پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں اور یہ چیز ایسی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب انسان ماں کا نام لیتا ہے تو ایک کمپلیٹلی یہ آپ دیکھیں جب ماں کہتا ہے انسان تو کسے کس طرف اشارہ ہو جائے جبانیشاہ پڑا موسیقا 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 کئی لوگ میرے دوست مجھے گال بھی گرتے ہامین اپسے بات تو ہوجاتی میری لیکن میک فون نہیں سنتا ہوں سونوں گا جب میرا دل کرے گا میک دیکھتا ہوں مجھے بچے میرے بتاتے ہیں پاب أؤں بühr سے ہے پپا یہ نام لکھا ہوا ہے تو یہ سببا بات کر لے یا میرے جو میرے ساتھ میرے ساتھ لڑکے کام کرتے ہیں باتے کہ فون آیا ہے تو فلاں بندہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے آرے پھائی آپ کی جو یہ ایک صوفیانہ سوچ ہے آپ جس لیول پہ سوچتے ہیں بڑے کم لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت اور اتنی فیم دی ہو اور ان کی سوچ اتنی خالص اور دل کو چھو جانے والی ہو تو جہاں اتنی صوفیانہ باتیں ہو رہی ہیں تو کچھ ایسا کلام کیوں نہ آپ پیش کریں ہمارے بلکل میں سنا ہوں گا جو زندگی میں میں نے یہ ایسے کلام ہے جن سے انسان مستفید ہوتا ہے تو آپ کی نظر کرتا ہوں گے خوبصورتی ایسا کلام ہے ہمارے پیش کرتا ہوں گے نور ارمزان نور ارمزان میں سکیم پیش کرتا ہے برائے راس روزانہ نشریات جو آپ اے پلس اور پبلک نیوز پر دیکھتے ہیں انسان مستفید ہوں گے انسان مستفید کی جانب سے اپنے کسٹمرز کے لیے بے حد قیمتی اور بہت سے قیمتی انعامات ہیں ڈیلی عمرے کا ٹکیٹ بائیک ڈن سی ڈی ڈ موبائل فون دیا جاتا ہے اس کے علاوہ چار گاڑیاں بھی اس رمزان المبارک ڈیفرن لوگوں کو جیتنے کا موقع ملے گا ایک گاڑی پہلے اشرے میں جا چکی ہے دوسری گاڑی جو ہے وہ اس اشرے میں اور تیسری گاڑی اور چوتھی گاڑی تیسرے اشرے میں سو ویورز آئیے جلدی سے قرآن دازی کرتے ہیں اپنے بکیا واجبات بائی دوے جلدی سے آپ لوگ کلیر کر دیں بیکاوز بیس رمزان المبارک تک اگر اپنے بکیا واجبات کلیر کر دیں گے تو آپ بیس کراندازی کا بن سکتے ہیں بیوورز king of our show is here of course استادوں کے استاد میرے بہت ہی پیارے بھائی آئیش تو آج تو آپ ایکسپشنل لکی بیکنس میرے تینوں بھائیات سیٹ میں ہیں اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے Ali Vakar Kadri صاحب of course renown scholar بھی ہیں ہمارے content hand the great Mohamed Arif Lohar you always a beautiful beautiful human being باقی سب چیزیں تو آپ ہیں ہی بہت ہی خوبصورت انسان ہے اس کے بعد باقی سب چیزیں count کرتی ہیں and then the teacher of all teachers بڑی محبت کاسم بھائی کاسم بھائی announce کر دیجئے the name of the winner of the mobile phone winner کا نام ہے جی Mohamed Asif Subhani Lahore سے ان کا تعلق ہے اور registration number ان کا ہے BLM 6472647 ان کو بہت بہت مبارک ہو جی بہت بہت مبارک ہو اور مجھے پتا ہے کہ اس وقت کاسم بھائی آج کے topic پہ بات کرنا چاہ رہے تو کاسم بھائی آج کا topic ہم لوگ کی زندگی کا permanent topic ہونا چاہیے which is ما جگن یہ ویسے topic ایسا ہے کہ میں تھوڑی دیر پہلے سے ہی وہ کیفیت میں ہی ہوں میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں اوپر سے آری بھائی کو میں نے دیکھ لیا میں آپ کو بتا نہیں سکتا ان سے میری کتنی محبت ہے روکی کو محبت ہے آری بھائی کیا خیال ہے کوئی علمی رواست سے معاملہ چل کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں شاہ جی آپ کو دیکھتے ہیں پوزیٹیویٹی ہمیں ملتی سیکھنے کو ملتا ہے بڑی محبت اور آج کی ایسی نشیست قادی صاحب تشریف رکھتے ہیں ان سے ہم لوگ مستفید ہوتے ہیں آپ سے مستفید ہوتے ہیں اور جب یہ بات کر رہی ہوتی ماشاءاللہ سے ان دنوں میں جب ہمیں یہ بیان کر رہی ہوتی ہیں کہ ایسے مجھے میں کہتا ہوں میرے مالک کمی کوتائی معاف کر دی سونے پیار اکین ہم ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہیں اور شاید پھر پوری زندگی انسان لگا دے تو شاہ جی انسان کمپلیٹ نہیں ہوتا ابھی دورے ہوتے خواب ابھی کچھ بھی نہیں میں ویخدائی رہ گیا میں ویخدائی رہ گیا جو بندے بیلے شام سی ہر تابیہ انسان سی نشدہ اک دوران سی اک آل دا میمان سی ہون فیر نہیں میں آونا اے جاندی واری کہ گیا میں ویخدائی رہ گیا میں ویخدائی کیا کہنا اور میرا خیال ہے ہم چاروں کے چاروں ہی ماں کے عاشق بیٹھے ہوئے کوئی شک نہیں جو ہماری ماں سے بلکہ ماں کی ہم سے محبت ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں عطا ہے اللہ تعالی کی جو بری میرمانی ہے بڑا کرم اور فضل جگن چند دن پہلے میں بڑا ہی جذباتی تھا اور اس دن سے آج تک جذباتی ہوں میری اممہ کو کوویڈ ہوا اور اس میں دو تین دن کے بعد سیچویشن اور کنڈیشن ایسی تھی خدا کی قسم ہم سب بہن بھائی جو پاکستان میں موجود تھے ہم پھڑک رہے تھے اور ہماری ماں کا کانفیڈنس پھر بھی وہی تھا کہ کی ہو گیا اچھا لارڈ سے یار کی ہو گیا تو اسی کیوں پریشان ہو کچھ نہیں ہوں سب کچھ ٹھیک ہو جانا اور ہم اپنی ساری زندگی کی وہ حمد جو ہمیں ملتی رہی ماں سے مجھے آرہ بھائی کبھی میری ماں نے مجھے بی موٹیویٹ نہیں کیا کیا بھائی مجھے دنیا کہتی نہیں موٹیویشن سپیکر میری ماں نے ہمیشہ مجھے کہا پتر اے مسئلہ کڑا مسئلہ اے کڑی پرابن اے پاڑ کڑا اے تے ککھ بھی نہیں ہے آپ یقین کریں میں مڑ کے دیکھتا ہوں پتہ نہیں کسی بابے کی پیر کی دعا سنی جاتی کی نہیں سنی جاتی لیکن اللہ کی قسم ماں کی ساری دعائیں سنی جاتی کیا بات ساری دعائیں سنی جاتی تو یہ خوش نصیبی ہوتی اللہ نے کرم کیا اللہ نے صحیح دے دی ان کو اور میں کہتا ہوں کہ وہ ہمیں ایسے لگا جیسے کوئی شاید جا کے واپس آیا اور اس دن سے میرے بچوں کا بڑا لاد ہے کل میں جب یہاں افتار کر رہا تھا تو میری والدہ میرے گھر پہ تھی عید کا سماع شروع جاتا ہے لوٹری پکیجی بچوں کی امہ کے ساتھ جو عید ہے تو اللہ تعالیٰ ان بہاروں کو ہمیشہ قائم دائم رکھے اور جن کے پاس یہ نعمت یہ کرم نہیں ہے اللہ ان کو سبر دے یہ تو جس کے پاس ہے وہ سوچ کے بھی آرہی بھئی ایسے لگتا ہے کہ مکے اسے بھی لے مکے اور ہے ہی کہ یہ پلے کچھ بھی نہیں ہے اے جڑی دعا دین والے ہاتھ نے کم دے ہاتھ نے اور جاندے ہیں یہ بہت نے کھو کھنی نہیں ہے یہ وہ ہاتھ نے جڑیاں کادری صاحب بسم اللہ گر کے تالہ لاندیا بسم اللہ گر کے روٹی پکاندیا بسم اللہ گر کے آٹا گوندیا بسم اللہ گر کے پیج دیا بسم اللہ گر کے ملکم کردیا رب اے ہاتھ نے میرے لئے میں کہنے جی یہ سکھ ماننہ رب وقت دوے اور بڑا تھوڑا ٹایم ہے جنی جلدی یہ بہتک ہے انہوں نے یہاں قدرہ کر لئے انہوں نے نزدیک ہو جائے سنوٹ پہ ہم بریک کے ذریعے